بہت سے دوست مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ ووڈ کس کو دیں گے میں سوال کا جواب ٹالتا رہا تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت ہی میرا ایک ذاتی مسئلہ ہے اور میں کسی کی رائے کو کیوں انفلوینس کروں آپ کا جہاں دل چاہتا ہے آپ ووڈ دیجئے لیکن دوستوں نے اتنا اسرار کیا انہیں کہا کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں معاشرے کی تربیت کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کو حق اور سچ بات بتانی چاہیے تو آپ اس بات کس سے ڈرتے ہیں تو آپ اپنی رائے کیوں نہیں بتاتے کہ اس کو ووڈ دیں تو میں اس بات پر جب بہت غور کرتا رہا تو میرے ذہن میں تین چار واقعات آئیں اور آج جمعہ کا دن ہے تو آج جہاں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی تو اتفاق سے جو امام صاحب تھے انہوں نے خطبے میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ووڈ کس کو دیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی رائے دے ہی دوں کہ ووڈ کس کو دیں اس سے پہلے آپ کو ذرا صبر سے یہ دو تین واقعات سننے پڑیں گے پہلا واقعہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے کا واقعہ ہے کہ جس میں ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا خمس اور وہ بڑا رہا ٹربلڈ ایریا تھا وہاں لوگوں کے آپس میں بہت سے مسائل تھے تو اس عمر جب وہاں گورنر مقرر کرتے تھے تو کچھ عرصے کے بعد وہ گورنر کچھ نہ کچھ معاملات میں بچارے نقام ہو جاتے تھے اور ان کو واپس بلانا پڑتا تھا اور وہاں معاملات سملتے نہیں تھے کیونکہ وہاں کے لوگ بھی کچھ تھوڑے سے زدی تھے اور ٹربل میں کرتے ہیں اخیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں کافی غور و خوض کر کے ایک صحابی تھے جو بہت ہی متقی صحابی تھے اور ان صحابی کے بارے میں ایک اور بہت ضروری بات یہ ہے کہ حضرت خبیب کو جب سلح حدیبیہ کے بعد کافروں نے دھوکے کے ساتھ ان کو لیا اپنے پاس لے لیا اور لینے کے بعد ایک مجمع عام میں ان کو قتل کیا تو وہ جو صحابی تھے وہ اس کے وٹنس تھے ان کے سامنے ان کو عذیتیں دے کر قتل کیا لیا اور جب وہ قتل کا عمل کر رہے تھے تو حضرت خبیب کو انہوں نے یہ کہا کہ تم کیا یہ مناسب سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قتل کر دیں تو انہوں نے ایسی باتیں کی کہ میں تو یہ بھی نہیں پرداش کر سکتا کہ ان کے جسم کو ذرا سی بھی کوئی آنچ پہنچے چے جائے کے کہ آپ یہ بات پہیں تو ان کے سامنے ان کو بہت بدردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور حضرت یہ جو صحابی تھے یہ ان کے سامنے یہ واقعہ ہوئے اس کام کے لیے اس واقعے کی وجہ سے یہ بہت مشہور تھے لوگ جانتے تھے ان کا نام تھا حضرت سعید بن الامیر تو حضرت عمر نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں آپ کو حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گورنر مقرر کر رہا ہوں حضرت سعید ایک دم گھبرا گئے اور گھبرا کر یہ کہنے لگے کہ میں تو اتنا سادہ ہوں اور میں تو اتنا انکیپیبل ہوں اور میری کپیسٹی تو اتنی کم ہے کہ میں تو کسی ایسے علاقے کا جو کہ بہت ہی جس کو رن کرنا بہت آسان ہو اس کا بھی میں منتظم نہیں بن سکتا اچھے جائے کہ آپ مجھے ٹربلڈ ایریا میں بھیج رہے ہیں تو اس لیے مجھے معذرت لیکن سعید نے کہا کہ نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں جانا ہے تو حضرت سعید وہاں سے چلے گئے بہت عرصہ ہوا وہاں سے کسی قسم کے کوئی پرابلم کی خبر نہیں آئی تو کچھ عرصے کے بعد کافی عرصے کے بعد جمعہ کی نماز کا تران جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیکھ رہے تھے تو انہیں کچھ لوگ نظر آئے اور وہ اپنے ہلیے کی وجہ سے اور کپڑوں کی جو سج دھج تھی یا جو ان کا سٹائل تھا اس کی وجہ سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ حمس کے رہنے والے لوگ ہیں تو حس عمر کے دل میں آیا کہ اب یقیناً پھر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے جس کی شکایت کرنے کے لیے آئے ہیں جب جمعہ کی نماز ختم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلائے اور ان کو بتایا کہ آپ حمس سے آئے ہیں جو آپ کے خلیفہ کا نظام ہے وہ کیسا ہے تو انہیں کہا جی وہ ہمارے خلیفہ کا نظام بھی بالکل ٹھیک ہے تو انہیں کہا اچھا بتائیے کوئی اور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے اور اس لسٹ میں ان لوگوں کے نام ہیں جن کو حکومت کی طرف سے خلیفہ کی طرف سے مالی امداد کی ضرورت ہے اور چندے کی ضرورت ہے تو آپ مہربانی کر کے ان کا کچھ چندہ مقرر کر دیجئے کیونکہ یہ لوگ بڑے مخلص ہیں بڑے مفلس ہیں ان کا گزارہ نہیں ہوتا تو آپ نے جب وہ دیکھا تو اس کے اوپر پہلا نام لکھا ہوا تھا سعید بن الامیر تو اس عمر نے کہا کہ تمہارے علاقے میں سعید بن الامیر نام کے دو آدمی ہیں انہیں کہا نہیں جی یہ جس گورنر کو آپ نے بھیجا تھا یہ وہی سعید بن الامیر ہے اور یہ ہمارے علاقے کا مفلس ترین شخص ہے اور ہماری عورتیں ہمیں آ کر یہ خبردار کرتی ہیں کہ ان یہ جو نیا خلیفہ انہوں نے بنا کے جو گورنر بھیجا ہے اس گورنر کے گھر سے ہفتہ ہفتہ دھوانی نکلتا کھانے کا اور یہ خود کو اور اپنے اہل و ایال کو بھوکا مار دے گا تو خدا کے لیے اس کی امداد کا کوئی بندوبست کیا جائے تو آپ میربانی کر کے ہماری خلیفہ کی امداد کا کچھ بندوبست کریں تو یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا چاہتا تھا کہ جس کو گورنر بنایا جائے اس کے یہ حالات تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے جب ان کو ایک دفعہ بلائیا اور بلا کے لمبی تفصیل کے بعد سن کر اپریشیٹ بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ بھئی مجھے اللہ کا بہت شکر ہے کہ سعید کے بارے میں جو میرے گمان تھے اللہ نے ان کو پورا کیا اور جاتے ہیں انہوں نے ان کو ایک ہزار درم دیئے کہ آپ کی مفلسی کے عالم میں یہ میری طرف سے آپ لیجئے اور اس سے اپنی ضروریات پوری کریں تو ان کی جو جب انہوں نے وہ آئے تو ان کی بیگم کو پتا لگا تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ اس پیسے سے ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ روزگار کا بندوبست کر لیں گے یا کوئی ہم ایسا ملازم رکھ لیں گے کہ جو ہمارے گھر میں مدد کرے گا تو حضرت سعید بن امیر نے ان کو یہ کہا کہ اپنی بیوی کو کہ کیا میں آپ کو ایک اور نہ زبردست ان کا مصرف بتاؤں کہ اس پیسے کو ہم ایسی جگہ پر انویسٹ کر دیں کہ جب ہمیں ان کی اب جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت ہو تو یہ پیسہ ہمارے لیے اویلیبل ہو کیونکہ ابھی تو میں بھی صحت مند ہوں آپ بھی صحت مند ہیں ہم کام کر سکتے ہیں تو ان کی وائف نے کہا بالکل تو انہیں کہا ہم اس کو اللہ کو کرز حسنہ دے دیتے ہیں اور جب ہم اس کو اللہ کو کرز حسنہ دے دیں گے تو جب ہمیں پھر ضرورت ہوگی تو اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے ایک تو میں آپ کو یہ واقعہ سنانا چاہتا تھا کہ ہماری تاریخ کے اندر جب کسی کو گورنر مقرر کیا جاتا ہے یا کسی جگہ پر ذمہ دار مقرر کیا جاتا ہے تو یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے دوسرا واقعہ جو آپ کو بیرانا چاہتا ہوں وہ ایک ایسے صحابی کا ہے کہ انہوں نے سترہ سال کے عمر میں اسلام قبول کیا تھا اور یہ اس وقت قبول کیا تھا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے مگر مدینہ سے کچھ لوگ جب بیعت اقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے پہلے اور انہیں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ننیال کے علاقے کے رہنے والے ہیں تو آپ جو ہے اگر یہاں آپ کو یہ لوگ تنگ کرتے ہیں تو مدینہ آتے شریف لے آئیے اور وہاں آکے ہم انشاءاللہ اسلام کی خدمت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے ان میں سے ایک سترہ سال کے نوجوان تھے جن کا نام تھا ماز بن جبل ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا اچھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا بلا کر ان کی تربیت کرتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے یہ وقت آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک افعہ یہ فرمایا کہ ماز بن جبل کو حلال حرام کے بارے میں جتنا ماز بن جبل کو پتا ہے اتنا کسی کو نہیں پتا یعنی یہ ان کا سٹیٹس تھا پھر وہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے اچھا ان کے افساد یہ ہوا کہ چونکہ وہ کچھ کام نہیں کرتے تھے سارا دن وہیں بیٹھے رہتے تھے روزگار کے لیے تو ان کے بہت کرزہ چڑھنا چکہ ہو گیا اور وہ بہت مقروض ہو گئے جب وہ بہت زیادہ مقروض ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو پراپرٹی ان کے والد کی طرف سے ملی تھی اس کو فروخت کر کے لوگوں کو بلایا جن کو کرزے دینے تھے ان کو کہا کہ یہ لو بھئی اپنا کرزہ تم واپس لے لو تاکہ اماس کے اوپر ان کے بوجھ نہ ہو لیکن وہ پھر بھی پورا نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کچھ لوگوں سے ترخواست کی کہ آپ جو ہے یہ ان کا کرزہ ماف کر دیں اس نے حکم دیا تو کچھ لوگوں نے ماف کر دیا اور کچھ لوگوں نے پھر بھی ماف نہیں کیا اس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی حضمات کے اوپر بہت کرزہ چڑھا ہوا تھا تو حضرت عہو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں یمن کا گورنر بنایا گیا کیونکہ وہ اہل تھے اس بات کے اچھا اس وقت یہ اصول تھا مافی چاہتا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات یہ ہے اس وقت یہ اصول تھا کہ کوئی بھی کسی جگہ پر بنایا ہوا گورنر کوئی توفہ نہیں لے سکتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور یہ کہا کہ ماز اگر تمہیں کوئی پرسنل توفہ دے تو تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنا کرزہ پورا کرتے ہو اسی دورہ نبی اس کا انتقال ہو گیا حضرت ماز نے کچھ اپنے توفے جو تھے ان کو ملے تو وہ توفے لے کے اور انہوں نے اپنی اس گورنری سے استیفہ دے کے مدینہ واپس آگئے جو مدینہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ مال تھا تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز نے کہا کہ یہ تو ایک بڑی بیڈ پریزیڈنس بن جائے گی یہ تو بری مثال بن جائے گی کہ گورنر جو ہیں وہ توفے لے لنے لگ گئے ہیں یعنی تو لہٰذا یہ جو ہے آپ ان سے لے واپس حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو باقیوں کے لئے تو یہ رول بالکل ٹھیک ہے لیکن ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی تو میں ان سے کیسے لے سکتا ہوں تو ان سے نہیں میں لے سکتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود چلے گئے وہ حضرت عمر تو حضرت عمر تھے پھر وہ چلے گئے ماز بن جبل رضی اللہ تعالی کے پاس جا کے کہہ لے کہ یہ جو تم کچھ کر رہے ہو تم خود اپنے والنٹریلی اس کو واپس کرو کیونکہ یہ تو بہت بری مثال بن جائے گی تو عزباد بن جبل نے کہا کہ کل درست ہے تو عزباد کے پاس آئے اور آ کے ان کو کہا کہ یہ میرا مال ہے اور یہ میں سارا کا سارا دوبارہ خزانے میں سرنڈر کرتا ہوں اس لئے کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک بری مثال بنے کہ مجھے حکومت ملی اور میں نے یہ کیا یہ دوسرا واقعہ ہے اور آخری سوری ویڈیو ذر لمبی ہو گئی ہے مگر یہ بہت ضروری بات تھی آخری واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے جو کہ عموی دور حکومت کے خلیفہ تھے جب خلیفہ کا انتخاب ہو رہا تھا تو دو لوگوں میں چوائس تھی اور جو شورا وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اندر اجلاس ہو رہا تھا کہ کس کو بنانا ہے تو ایک کینڈیٹ یا ایک جو تھے پوسیبل خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تھے اور ایک اور صاحب تھے وہ دونوں باہر رکے ہوئے تھے جو لوگ رائے دینے کے لیے اندر جا رہے تھے ان دونوں کو یہ الگ الگ پکڑتے تھے جو دوسرے صاحب تھے وہ انہیں کہتے تھے کہ آپ اندر جا رہے ہیں تو ذرا میرا خیال رکھئے گا اور مجھے خلیفہ بنانے میں اپنی رائے دیجئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی رضی اللہ تعالی وہ انہیں سب کو روکتے تھے اور روک کے کہتے تھے آپ میرا خیال رکھنا اور کوشش کرنا بہت ہی ان کو دکت پریشانی ہوئی لیکن انہیں قبول کر لیا کیونکہ یہ فیصلہ تھا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر گئے اور جا کے انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ اب مجھے حکومت مل گئی ہے اب ہو سکتا ہے میں تمہارا کوئی بھی حق ادا نہ کر سکوں تمہاری لک آفٹر نہ کر سکوں تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے اپنے عزیز و اقارب کو کہا کہ تم میں سے جس کے پاس نجائز پراپرٹی ہے وہ ساری واپس کر دو کیونکہ میں خلیفہ بن گیا ہوں اور صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خلیفہ کے گھر یعنی ان کی بیگم کے پاس ملنے کے لیے ایک اور پڑوسن آئیں جب وہ آئیں تو وہاں بیٹھی تھی تو ایک شخص جو ہے وہ لون کے اندر یا ساتھ جو جگہ تھی وہاں کچھ خدائی کر رہے تھے کام کر رہے تھے صفائی بغیرہ تو اس عورت نے کہا کہ یہ جو شخص صفائی کر رہا ہے نا تمہارا غلام جب خلیفہ آئے تو اس کی چھٹی کرا دینا کیونکہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کیوں ٹھیک یوں نہیں ہے اس نے کہا یہ کام تو کر رہا ہے مگر یہ بار بار نہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے تو غلام کی کیسے جرت ہوئی کہ یہ مالکن کی طرف ایسے دیکھے تو آپ خلیفہ کو کہہ کے اس کی چھٹی کرا دینا تو خلیفہ کی بیگم نے یہ کہا ہس کر کہ یہی تو خلیفہ المسلمین ہے عمر بن عبداللسیس یہ مارا غلام تھوڑی ہے یہ تو عمر بن عبداللسیس خلیفہ ہے جو گھر میں کام کرتے ہیں تو میرے پیارے دوستو میں آپ کو یہ واقعہ تین بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا گولڈ سٹینڈر تو یہ ہے اب ہم سچ بتائیں کہ کون اس سٹینڈر کے اوپر پورا اترے گا لیکن جب تک کہ وہ نظام موجود نہیں ہوتا جس میں اس طرح کے لوگ جو خود خلیفہ بننے کے خواہش مد نہ ہوں وہ موجود ہوں اس وقت ظاہر ہے جب تک وہ پانی موجود نہیں ہوتا تو ہمیں یہ جمہوریت کا تعمم تو کرنا پڑے گا تو جمہوریت کے اس تعمم میں یہ ہے کہ ہم سب ووٹ دیں اور جس کو ووٹ دیں اس کے بارے میں ڈائریکٹ میں نے خود یہ کیا پچھلے دنوں ایک کلیکشن کے لئے ہمارے دوست تھی بہاولپور میں وہ ویرپاس آئے تو میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیے کیا آپ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس وسائل ہوں گے تو آپ اپنے ان وسائل کو سرکاری وسائل کو ذاتی مقصد کے لئے استعمال نہیں کریں گے آپ مجھ سے وعدہ کریں دوسرا آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ جب آپ کے پاس اختیار ہوگا تو آپ اقربہ پروری کر کے اپنے وسائل کو اپنے جاننے والوں میں اپنے ان کے اندر بانٹیں گے نہیں اور تیسری بات یہ کہ جب بھی آپ کو حکومت کا اختیار ملے گا تو آپ کے ذہن کے اندر یہ ہوگا کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آخرت میں اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے آپ ان تین چیزوں کے بارے میں مجھے مطمئن کیجئے پھر میں آپ کو ووٹ دوں گا میں نے بات بہت لمبی کی خاص طور پر پاکستان کے حالات کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جس کو ووٹ دیں اس وجہ سے نہ دیں کہ میں تو ہم تو خاندانی طور پر ہی اس پارٹی کو فالو کرتے ہیں ہمارے تو بڑے بڑے بھی ایسی کرتے تھے یا یہ تو ہمارے علاقے کا ہماری برادری کا آدمی ہے اس کو یہ کرنا ہے یا تو یہ کہ یہ میرے بیٹے کو نوکری دلوا دے گا میں اس کو کروں گا یا میں تھانے کچھری سے مجھے چھوڑا دے گا جو باتیں میں نے آپ سکھی ہیں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رضائے الہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس ملک کی بہبود کو ذہن میں رکھتے ہوئے ووٹ دینے کا فیصلہ کیجئے گا اور ووٹ ضرور دیجئے گا